اسلام علیکم کیا حال ہے خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھا یہ سینٹا کلاس کو تو ہر کوئی جانتا ہے تو آج میں باہر نکلی تھی تو میں نے دیکھا ایک شو بہت اچھی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے تو انکہ اندر جا کے دیکھوں دیکھا تو پھر یہ ساری کرسمس کی تیاری بھی پڑی تھی وہاں پہ اور یہ سینٹا کلاس ہیں اور اس کا بچے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں کرسچن زیادہ ہیں تو کچھ ہمارے بچے پڑتے بھی کرسچن سکولوں میں ہیں تو پھر وہ اس حساب سے ان کا بتاتے ہیں کہ سینٹا کلاس آئے گا کھڑکی سے آتا ہے کبھی چمنی سے آتا ہے وہاں سے گفٹ لاتا ہے اور کچھ اس طرح انہوں نے گیٹ اپ دیکھے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بہل جاتے ہیں تو بٹیاں باج کلنا بڑے شوک سے سکول جا رہی ہیں روز صبح انتظار کر رہی ہوتی ہیں کب آئے گا دن گنری ہوتی ہیں کہ کب انہوں نے آنا ہے کب انہوں نے گفٹ دینے ہیں خیر میں شوپ میں گئی ہوں تو ہر کوئی شوپنگ کر رہا تھا یہ سیزاری باتیں سارے کرسچن تھے تو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے تھے میری طرح اور اتنی اچھی ڈیکوریشن کیوی تھی تو میں تو پہلی دفاع سے دیکھا پہل تو میں نکلتی بھی نہیں تھی شروع میں اتنا جب پاکستان سے ہی تھی تو اتنا نہیں نکلتی تھی اکیلے جانے سے اور بچے چھوٹے تھے پھر یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ کہاں میں ٹراموں میں جاؤں گی بچوں کے ساتھ اور بس تھوڑا سا ڈرتی تھی اب بچے سکول جاتے ہیں تو تھوڑا سا ایزی فیل کرتی ہوں تو کبھی چلی بھی جاتی ہوں کچھ لینا ہو تو اکیلی چلی جاتی ہوں تو پھر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ دیکھ کر اور ان کی سٹوری بنی ہوئی تھی ساری کی ساری انہوں نے سٹوری مختلف سٹوریز بنائی ہوئی تھی اس پر تو ہر پوشن پہنا انہوں نے الگ طرح کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی بہت زبردست ڈیکوریشن کی ہوئی تھی اور کوئی یہاں سے گفٹ کری رہا تھا اور میرے ذہن میں بھی ایک پرسنیلٹی تھی میں نے بھی ان کے لئے گفٹ خریدنا تھا پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا لوں تو خیر فیلحال تو میں نے کافی ساری چیزیں دیکھیں لیکن کچھ خریدا بھی ہے وہ بات میں دکھاؤں گی آپ کو اچھا یہ کرسمس ٹری بھی پڑے تھے اور اچھا یہ لوگ نا ایک تو یہ یہ والا کرسمس ٹری رکھتے ہیں نا ان دنوں میں جب ویسے تو یہ پچیس دسمبر کو مناتے ہیں لیکن جب میرا مہینہ یہ شروع ہوتا ہے نا تب وہ کھڑکی سے آتا ہے اب وہ یکم دسمبر ہوگی نا کل یکم دسمبر ہے تو کل سکولوں میں آنا ہے نا بچوں کے سکولوں میں کہ کھڑکی سے سینٹا کلاس آئے گا تو وہ ظاہری بات ہے ایسا گیٹ اپ بنا کر کھڑکی سے وہ آتا ہے سینٹا کلاس اور بچوں کو گپ دیتا ہے میں ابھی گئی نا لیڈل گئی ہوں تو وہاں میں نے دیکھا میں نے کہا یہ کیوں انہوں نے اتنی ساری لکڑی رکھی ہوئی ہے کٹھی کی ہوئی تو پھر پتا چلا ہے کہ یہ لوگ نا لکڑیاں جلاتے ہیں یہ پچیس دسمبر تک یہ کم دسمبر سے لے کر انہوں نے پچیس دسمبر تک گھر میں لکڑیاں جلانی کرنی ہے انہوں نے سپیشلی چمنیاں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں لکڑی جلانی کے لیے جیسے بون فائر وغیرہ کرتے ہیں اس طرح تو اور گھر کو گرین رکھتے ہیں اور دیکھنا جیسے ہی پچیس دسمبر ختم ہوتا ہے پچیس دسمبر سے لے کر یکم یکم جنوری تک یہ جو گرین سے ٹری رکھتے ہیں سارے باہر پھینک دیتے ہیں مجھے اتنی حسی آتی ہے میں کہتی ہوں لوگ اب ان کا سارا ختم ہو گیا اب انہوں نے سارے باہر پھینک دی ہیں جس کے اتنا مقدس درخت سارا کچھ وہ کرتے تھے سمال سمال کے رکھتے تھے اس کو اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی پچیس دسمبر ختم ہوا کوئی چھبیس کو یکم تک انہوں نے پھینکنا ہوتا ہے نا باہر تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ جو صفائی کرنے والے ہوتے وہ نہیں اٹھاتے ان کیا ہوتے ہیں کہ اب تک آپ لوگوں نے یکم کی رات کو پھینکنا ہے پیپر گھروں میں آتے ہیں نا جو کوڑے والے تو اس میں آتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو چلے یہ انہوں نے الگ الگ سے سٹورییں بنائی ہوئی تھی مجھے تو بہت اچھا لگا دیکھ کے اس زمانے میں جس طرح سے کپڑے ہوتے تھے اور جو لوگوں کا لائف سٹائل تھا یہ ساری اس کے بارے میں سٹورییں بنائی ہوئی تھی چلیں جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ